رمضان المبارک دعا و برکت چاند نظر آ گیا ہے کال انشاءاللہ العزیز پہلا روزہ ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علیہ السلام علیہ السلام کی رحمت کرم و فضل اور شکر کے ساتھ آج کاملا کرتے ہیں شروع ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے چاند نظر آ گیا ہے کل پہلا روزہ ہوگا چاند جو ہے نا میں خود بھی دیکھ سکتا ہوں مجھے اس کے لئے ٹیلیسکوپ ہوتی ہے جس دور بین دور بین کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کلیر چاند نظر آ رہا ہے تو آپ کو بھی کوشش کرتا ہوں میں دکھانے کی باقی آپ نے اپنے گھر پہ رہ گئے اپنی چھت پہ آگے تو ضرور دیکھا ہوگا اگر دیکھا ہے تو کمین باکس میں ضرور بتائیے گا بہت تھوڑا سا نظر آ رہا ہے بہت غور کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے ابھی چاند نہیں نظر آ رہا میں بہت کوشش کر رہا ہوں ڈھوڑنے کی بلکل چھوٹا سا تھا اور مدم سا تھا پہلے دن کا چاند ویسے بھی چند منٹس کے لیے نظر آتا ہے جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے چاند ماشاءاللہ صحیح سے دکھنا شروع ہو جائے گا چودویں کا چاند جیسے بولتے ہیں وہ پورا چاند ہوگا پوری چاند نہیں رات ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے یہ لپس چک اس نے لگائی ہے خود ہی لگائی ہے نا ہم نے آپ کو سہری کے لیے سامان بھی دے دیا ہے یہ افتاری کا سامان ہے سہری کا سامان ہے یہ جام میشری افتاری کا بھی سامان ہم نے دے دیا ہے یہ سوئینہ سہری کی چینی یونیورسلہ صبح بھی استعمال ہوگی شام کو بھی ہوگی آپ کی طرف سے روضہ ہو گیا تو میں اپنا گبرت دیا اپنا روضہ میں گبرت دیا یہ ساڑی ترف مرنٹ آن گفت واو محمد کب سے چلنا شروع ہو گیا ہوا ہے ایک درجان دہی دے دیا کریں اب تو یہی ہوتا ہے جو چیزیں کلو میں بکتی ہیں درجان میں بک رہی ہیں جو چیزیں درجان میں بکتی ہیں آپ کلو میں بک رہی ہیں یہ کہ درجان میں ہے درجان میں وہ کلو میں ابو ابو جان کہتے ہیں کتنا عجیب لگا مجھے آپ کو بچوں نے ابو کہا دو ہمارے ویلج سے دہی مل جاتا ہے تو امی جان نے کہا تھا اس لڑکے کو بول دینا کہ ہم کو سارا رمضان دہی شاہیے ابھی اس کے پاس میں جا رہا ہوں اس کو سائی دوں گا میں سائی مطلب کہ ایڈوانس پیسے دے دوں گا پانچ سور پیامی جان سے میں نے لیا ہے کتنی درجان دھکی کا کہنا ہے ایک درجان شادی کے سائیڈ افیکٹ نہیں نہیں یہ نہیں یہ قسم ہے روزانہ دودھ لے آو دودھ چھوڑا آو یہ سپیشل مدصر صاحبی آسی خدمتیں کرتے ہیں یہ دودھ والوں کی کارا رہی ہے دھئی جمعہ رہا ہے ہم روز جمعاتے ہیں جناب لسے بھی پیتے ہیں اور دھئی بھی کھاتے ہیں اسلام علیکم تو ہی بھی دودھ جمعاندیاں گے نہیں برکل جمعاندیاں دودھ بھی دھئی بھی ہارتی چل دی ترابیاں پڑا ہے نہیں بھائی جان آٹھ پندرہ پہ جماعت کھڑی ہوگی اشاہ کی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ترابیاں ہوں گی انشاءاللہ آپ صحیح بات پڑے آپ کا پیٹ اندر حبیب بھائی صبح سیاری توں دھئی چاہی رہا سانو ساڑا پہلے آئے گا ساڑا پہلے آئے گا دکان تھی سائی ہوگیا دودھ اور دہی دستیاب ہیں ہوم ڈلیوری فری ہے ساڑا ہایسے چنگی گا لور گیڑی ہے حبیب بھائی سارے روزیں چاہیی دا ساری ٹائم ایک کلو دے ہی حبیب بھائی برگر لگا رہے تھا میں نے سوچا کہ چلیں ایک ایک برگر کھا کے چلتے ہیں یہاں سے ایک ٹائم تھا کہ یہ انڈے والا برگر کھانے کے لیے ہمیں ٹاؤن جانا بڑھتا تھا اور ایک آج کا ٹائم ہے کہ بھائی صاحب اپنے ملے صحیح برگر مل جاتا ہے ٹائم نو بج کے اٹھائیس منٹ نارمل دنوں میں اس ٹائم میں اپنے بستر بھی ہوتا ہوں کیونکہ ابھی ماشاءاللہ سے رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تراویاں پڑھ کے آیا ہوں اور ابھی بائکس اندر گنی ہیں آگے والی بائک مامو کی ہے یہ والی ہماری ہے دونوں بائکس کو ابھی اندر کرتے ہیں امی جان سہری میں صرف سوئیاں کھاتی ہیں اور امی جان نے اپنے لیے سوئیاں اوبال بھی لیئی ہیں دہی صبح سہری کے ٹائم آ جائے گا جیسے کہ آپ کو پتا کہ میں آرڈر دے آیا ہوں سہری کا ٹائم آئے گا فیس کے اوپر امی جان دہی ڈالیں گی چینی ڈالیں گی اور کھائیں گی میں چاہ پی رہا ہوں اپنے روم میں جاؤں گا اور سو جاؤں گا سہری ٹائم آپ کو ملتے ہیں گو نائٹ اور ہاں ایک کپ چائے آئے 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 سہری کا ٹائم شروع ہو چکا ہے تین ہونے میں دو منٹ باقی ہیں نیچے سے مجھے امی جان کی کال آتی ہے مجھے تھا کہ امی جان کہیں گی کہ اٹھ جاؤ بیٹا سہری کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن نہیں امی جان نے کال کی اور ڈالیکٹ دہی ابھی دہی لینے کے لیے میں دوسرے محلے جاؤں گا پہلی ہی طفح میں اتنی رات کو بائک لے کے نکلا ہوں اور وہ بھی دہی لینے کے لیے مجھے دنیا کا مشکل ترین کام کسی کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑے گا بس دکان کھلی ہو تھنڈا گئی اس ٹائم تو دکان کھلی ہے با لڑکا خوش ہوا اسلام علیکم یہ جی ایک کلو دہی ہو چکا ہے یہ کتا پور ایکٹیو ہے میں چیسے ہی ادھر سے نکلا ہوں یہ بھونگنا شروع ہو گیا ہوا تھا اور وہ والا میری طرف چل کے آرہا تھا مجھے تھا کہ کہیں مجھ پہ اٹیگ نہ کر دے وہ والا جو میری طرف چل کے آرہا تھا حبیب بھائی نے دہی کر دیا ہے میرے بھونی بھائی جان باقی پھر ملا گئے انشاءاللہ اس ٹائم کل حالا فیس اچھی خاصی ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تھی حالانکہ میں بلج کی گلیوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں ابو جن پرانے گھر سوئے ہوتے ہیں ابو جن دروازہ میں ناک کر رہا ہوں بس ابو جن اٹھ کے آ جائیں سہی اگر روم میں پنکھا لگایا ہونا اور روم کا دروازہ ہو بند پھر باہر جنگ بھی لگ جائے بایسا بندر پتانی چلتا یہ بیک سائیڈ پر اچانک سے درد ہونا شروع ہو گئی ہے تھوڑی درے میں ٹھیک ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں سے لے کے یہ ایریا جو ہے نا می جان کا ہے مطلب یہ می جان کھائیں گی اور یہ میں کھاؤں گا یہ بھی میں کھاؤں گا لیکن زیادہ اس پر فوکس رہے گا میرا کیونکہ میرا پیٹ اس سے فل ہو ہوتا ہے اس سے نہیں اگین میں ابو جان کو اٹھانے کے لئے جا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ میں دروازہ ہی ناک کر سکتا ہوں اس گھر فون بھی ہوئی نہیں ہے کہ چلو بندہ فون کر لے ابو جی ابو جی اٹھ پئے تھے آئے ہوئے ہوئے ہو الحمدللہ ابو جان اٹھ گئے ہیں جی آ جائیں آ جائیں ابو جی آ جائیں پر توڑی وائف نو فکر ہو رہی امی جان کو زیادہ فکر ہو رہی تھی باہمدسر کو میں نے بھی کال کرنے کی کوشش کی ہے امی جانے بھی اور باہمدسر میں باہمدسر کال اٹھا نہیں رہے ہیں تو اگر وہ کال اٹھا نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی اٹھے وہ نہیں ہے بس وہ اٹھا جائیں صحیح ان کو اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کرانا ابھی نیگر نیگر کے اندر پھر وہ کس روم میں سوتے ہیں اب وہ تو بہت مشکل ہے وہ ابھی سہری کرنی ہے تو میری کوشش ہے کہ وہ بھی ادھر ہی آ جائیں پھر کٹھے ہی کرتے ہیں لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہے رات کی جو گھر میں بھنڈیاں بنی ہوئی تھی وہ اور ساتھ ابھی جو تازہ پراتھا بنایا ہے بابی نے یہ کھائیں گے ہم امی جان نے سوئیاں ختم بھی کرنی ہے اببو جان ابھی کھا رہے ہیں نیمی روکھا رکھنا ہے سیمیا پال نیمی روکھا رکھا رہے ہیں رہے ہیں دے چاہے ہیں کیوں؟ سیمیا امی ٹھنا کھا کے دے چاہے ہیں میں ادھر ہی کر پی سجدی چاہتا ہوں راتی میں دستے آئی جیگا تو ہی کام نہیں کرنے تھا مطلب ہے ادھر ہی کر دنیا نے کام چھاٹ چھڑنا ہے کیوں نا انہی امی جو کام خود کرنے کو دلنگ کرتا تو پھر امی جان کسی کو بھی وہ کرنے نہیں دیتی امی جان نے کہتے ہیں نہیں اگر امی جان کا چائے پینے کو دلنگ کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ چائے نہیں بنے گی میں نے امی جان کو رات کو کہا تھا ضروری نہیں ہے کہ جیسے آپ کا دل کر رہا ہے ایسے ہی سب کا کر رہا ہے اگر آپ کا چائے پینے کو دلنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو جان کا بھی چائے پینے کا دل نہیں ہے دستے ہوں ٹھے ہیں دے بیماری میں اس کو مواری بھی تدے روزیں ہاں دہیں ہیں تا سیمیاں تو بغیر کشی نہیں کھا دا تدے میں تو ترے نہیں لگی توڑے بول کشی کو دنگے میں کھا 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 سا لان ابھی ایک گلاس پانی اندر جائے گا بسم اللہ حرمہ ابھی کھائیں گے ہم جی سوائیاں ہاں جی ابو جی زندہ بات ہو گیا مجھے بھائی ملسر کی فکر لگی ہوئی ہے ابھی میں نیگر جا رہا ہوں پوری کوشش کروں گا ان کو اٹھانے کی اگر وہ اٹھ گئے تو سونے پر سوہاگا ہے اگر نہیں اٹھے پھر کچھ نہیں کر سکتا میں تو صرف کوشش کر سکتا ہوں کہا کہ بھائی اٹھیں اٹھیں چھتی چھتی سہری کا ٹائم ختم ہونے میں بلکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے پلیز جلدی سے آئیں را کے سہری کر لیں سب فکر مند ہو رہے تھے کہ آپ کال نہیں اٹھا رہے اتنی کالز کی ہیں آپ کو ہم نے آجیں 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 گلاس نمبر ٹو بسم اللہ حرمہ پیٹ میں جگہ نہیں ہے یہ زبردستی بھی رہا ہوں یہ دہی اور سوائیاں ہیں اور یہ بائمدسر ہیں اور یہ بائمدسر سوائیاں کھا رہے ہیں اور مو سے واقعی میں لگ رہا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں آپ نے کہا تھا ٹائم تھوڑا ٹائم ابھی دیکھیں جی بارہ منٹ رہ گئے ہیں سہری کا ٹائم ختم ہونے میں گلاس نمبر ٹری بسم اللہ حرمہ الرحیم بیٹ سے ہم کھڑے ہو کے نہیں الحمدللہ اتنا زیادہ پیٹ بھار چھوکا ہے میں آگے کیا بتاؤں آپ کو اس شرٹ میں اتنا فیل نہیں ہو رہا بھی اتنا کھا گیا ہے نا کہ پیٹ ایک دم باہر آ گیا ہے لیکن مزہ آ گیا بھائی صاحب تین گلاس پانی چائے سوائیاں دہی کے ساتھ پھر پراتھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے بھی سہری میں میترہ اتنا زیادہ کھانا ٹھوس لیا تھا تو کیا آپ کے گھر بھی ایسے ہی آپ کی امی جو ہیں کہتی ہیں کہ صرف میٹھی میٹھی چیزیں کھا ہوتا گیا آپ کو روزہ نہ لگے یہ بھی ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی گھر گھر کی کہانی ہو گی میں نے مازف عجل ادا کر کے آ گیا ہوں جی تو خیر آج کا ولاق چوہے ہیں یہی پہ ختم کرتے ہیں زین اللہ عبیدین کو دیچئے اچازت ابنا بہت سارا خیال رکھیے گا توہوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ ابھی نین بہت زیادہ آ رہی ہے